سبحان اللہ العظیم جنابِ سراج العقصہ قائدینِ محترم برادرانِ اسلام خواتینِ اسلام مجاہدینِ اسلام اور فلسطین کے ہمارے بڑے ہی معزز اور محترم قائدین میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جنابِ جعوید قصوری صاحب زیادین انساری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے شہرِ لاہور میں اس صدیم و شان غزہ مارچ کا اتمام کیا ہے میں بلا خوفِ ترتیت کہنا چاہتا ہوں لاہور میں اس سے بڑی جگہ کوئی اور نہیں تھی اور آج آپ نے اسے آباد کیا ہے اپنے والولوں جسپہِ ایمان اور جسپہِ جہاد سے پر نور بنایا ہے میں جامعات کالیجز مدارس اور سکولز کے منتظمین کا طلبہ طالبات کا اسادزہ کا شکر گزاروں جنہوں نے سراج و لاکھ صاحب کی اپیل پر لبک کہا میرے بھائیوں اور میری بینوں آج غزہ کی صورتحال جنگوں کی تاریخ کی انتہائی تباکن صورتحال ہے بیس ہزار فلسطینی شہید ہو گئے لاکھوں مکانات بیلڈنس اپارٹمنٹس اور پناہ گزینوں کے کیم تباہ کر دیے گئے ہیں آج ہسپتالوں کو بھی جنگی جنون میں تباہ کیا گیا ہے لیکن سہونیت کے ان جرائن کے مقابلے میں دنیا بھر میں مسلمان بھی غیر مسلم بھی مسیح بھی سکھ بھی اور پاکستان کے مہت پہ وطن اقلیت بھی فلسطینیوں کی مدد کو نکلے ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا امریکہ سے برطانیہ سے شورب سے اور مسلمانوں کے بے عبیت حکمرانوں سے بیزار ہو چکے ہیں چھے عزار پلسطینی بچے شہید ہو گئے یہ پلسطینیوں کی نسل کشی ہے امریکہ پرطانیہ جورب اسرائیل کی ناجائز سرپرستی کر رہے ہیں غزہ کو تہتے کر دینا چاہتے ہیں آج دنیا کے فاسق چابر اکمران ناجائز ریاست کی پشت پانی کر رہے ہیں یہ غزہ مارچ اعلان کرتا ہے مسئلہ پلسطین مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دنیا میں امن نہیں ہوگا دنیا امن کو ترستی رہے گی میرے بھائیو میری مہینو جو بائیڈن نیتن یاؤو رشی سونک جنگی مجرم غزہ پر گرنے والے ہر بم کے دماغے کو دنیا محسوس کر رہی ہے لیکن علمیہ ہے عالم اسلام کے وزر خارجہ اکٹے ہوئے بے سود رہا اوہ اسی سربرا جمع ہوئے لیکن بے نتیجہ رہے آج دنیا چاہتی ہے ملت اسلام یا چاہتی ہے پاکستان سعودی عرب ایران ترکی قطر ملائشیا انڈونیشیا الجزائر یہ نو مسلم ممالک بھی متد ہو کے ایک جرعتمند فیصلہ کریں غزہ کے لوگوں کو قرار مل جائے گا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں جیپ اپر ایسٹا آپ نے علماء کو بلایا ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے لیکن آج پچیس کروڑ عوام یہی چاہتے ہیں اپنی بے حمیتی اپنی بزدلی اپنی بے غیرتی کو ترک کرو اور آج پاکستان ایٹمی ملک کی احسیت سے جرت کا راستہ اختیار کرے فلسطین فلسطینیوں کا ہے فلسطین کا مستہ فلسطینیوں کی آزادی سے ہی حل ہوگا قبل اول بیت المقدس مسجد اقصار پوری ملت اسلامیہ کے محبت کے مراکز اسرائیل کے جنگی جرائم ایک ناجائز ریاست کا وجود دنیا کے امن کے لیے خطرہ بن گیا ہے اس ریاست کا پاتل ریاست کا خاتمہ ہونا چاہیے غصہ میں عیدن غصہ میں عدویات غصہ میں خورا غصہ میں انسانی ضروریات کی چیزیں بلا تعدل ملنی چاہیے میں الخدمت فاؤنڈیشن کو سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں کی تحسین کرتا ہوں جنہوں نے غصہ کے مظلوموں کی مدد کو آگے بڑھے آج امریکہ پرطانیہ جورب غصہ میں انسانوں کو قتل کر رہے ہیں پاکستان میں امریکی پرطانوی سفیروں کی ننگی مداقلت ہم مزمت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پاکستان کے عوام کو حکمرانو لیڈرز کی یہ روش قابل مزمت ہے اور میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پچیس کروڑ عوام یہی چاہتے ہیں کہ حکمرانو پالیسی سازو پاکستان کی عسکری قوت پاکستانی عزت چاہتے وقار چاہتے خیرت چاہتے پاکستانی خزہ کے مسلموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں پاکستان ایک ایسی قومی کانفرنس جو پورے ملک جذبات کی ترجمانی کرے پاکستان خیر مستاقم ہے پاکستان عدم استقام کا شکار ہے یہ اسی وجہ سے مفادات نے کرپشن نے بد انوانیوں نے پاکستان کو سیاسی اقتصادی طور پر مزمل کیا ہے کمزور کیا ہے لوگو پاکستان کے خیرت من لوگو آج وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو اس حالت سے دوچار کیا ہے ان سے عوام نجات پائے پاکستان عزت کا مقام حاصل کرے گا میں ایک مرتبہ پھر خواتین کا جوانوں کا پذرگوں کا میڈیا کے دوستوں کا تمام طلبہ اور طالبات اللہ اور کے زندہ دلان تمام شعبہ زندگی کا شکر گزار ہوں آپ نے مان رکھا لاہور کا غزہ مارچ پوری دنیا میں اعتجاج کی ایک نئی لیر پیدا کرے گا انشاءاللہ خزہ کے لوگ سرک رو ہوں گے اسرائیل خارت ہوگا نارے تکبیر نارے تکبیر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا امریکہ کا جو یار ہے اسرائیل کا جو یار ہے سہونیت کا جو یار ہے پاکستان کا مطلب کیا تکبیر شروع ắn مطلب ڈیویس لگر مطلب بلnal یار لم میر موسیقی